اس ویڈیو میں تاپسی پننو کی شادی کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سمیں پہلے سے تاپسی پننو اور ان کے لانگ ٹائم بوئی فرنڈ ماتھی اس کے شادی کو لے کر کافی چرچا دی تاپسی کے شادی کے بارے میں بتایا جارہا تھا کہ تاپسی نے بہت ہی سیکریٹ لی اپنے لانگ ٹائم بوئی فرنڈ سے شادی کر لی ہے اور تاپسی کے شادی کو کافی سیکریٹ رکھا گیا تھا بتایا جارہا تھا کہ یہ شادی ادھے پور میں ہوئی ہے اور اس شادی میں صرف ان کے کلوز فیملی میمبرز اور کچھ ہی فرنڈز نے اٹینڈ کی ہے اور اب اس شادی کو لے کر ایک بار پھر سے چرچا ہونے لگی ہے کیونکہ شادی کی ایک ویڈنگ ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے جی ہاں تاپسی اور ان کے ہزبن ماتھیس نے تو یہ ویڈیو شیئر نہیں کی ہے لیکن یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تاپسی اور ان کے ہزبن دونوں کو ویڈنگ ڈریسز میں دیکھا جا سکتا ہے اور دونوں ووز لے رہے ہیں اور دونوں کی ورمالہ سیرمنی دیکھی جا سکتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کتابسی نے ریڈ کلر کا برائیڈل ڈریس پہن رکھا ہے اور وہ بہت دی کبصورت لگ رہی ہیں پنجابی ریتی رواجوں سے کی گئے اس شادی میں دیکھا جا سکتا ہے کتابسی اپنی برائیڈز میں اس کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں اور ڈانس کرتی ہوئی وہ کافی کبصورت دکھائی دی رہی ہیں ڈانس کرتے ہوئی وہ اپنے حضبن میتھیس کے پاس پہنچتی ہیں اور وہاں پر میتھیس جہاں انہوں نے آئیوری شہروانی پہن رکھی ہوتی ہے اور شہروانی کے ساتھ سہرہ بھی باندھ رکھا ہے جی ہاں آج کل بہت سارے گرونز سہرہ نہیں باندھتے ہیں لیکن میتھیس نے اس پورے ریتو رواج کو قائم رکھا سہرہ پہنا اور پھر انہوں نے اپنی دھلہنیاں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر سٹیج پر لے آئے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے پیار محبت کی باتیں کی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ورمالہ سیرمنی کی بہت ایک خوبصورت سی چھوٹی سے شادی ہے بہت انٹیمیٹلی شادی کو کیا گیا ہے اور اب دونوں ہزبن اور وائف کے طور پر اپنی لائف جی رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کے فانس بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ خوبصورت سی شادی کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا آپ کو دونوں کا کپل کیسا لگتا ہے؟ یہ بھی ضرور بتائیے گا